اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا منٹور میا جمیل احمد اور آج کس ویڈیو میں آج کس پروگرام میں آج کس سیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اس دس ہونہار یوٹیوبرز کی جن یوٹیوبر کے سبکرائبرز اور ان کے ویورز جو ہے وہ ملینز میں ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے پیسے بھی ملینز میں ہی کمارے ہیں تو ان یوٹیوبرز کے بارے میں بتائیں گے ان یوٹیوبرز کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سٹرگل کی اور کن کن چیزوں کے اوپر انہیں نے ویڈیو بنائی جس کے اوپر انہیں کتنے کتنے ویوز سبکرائبر اور انہیں کتنے زیادہ اپریسیشن ملی لوگوں کی طرف سے اور آج ماشاءاللہ سے وہ بہت سارا پیسے کمارے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی بہت اچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کنٹری کی اکانومی کو بھی بہت اچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں وہ دس ہونہار یوٹیوبرز ٹاپ ٹین یوٹیوبرز آف دی پاکستان اور کائلی اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھے گا تاکہ ان دس ہونہار یوٹیوبرز کے بارے میں آپ جان سکیں اور اگر آپ بھی نئے نئیو کرییٹر ہیں آپ نے بھی یوٹیوب نیا سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو بھی موٹیویشن مل سکیں اور آپ بھی اس طرح کی ویڈیو بنا کے جو ہے وہ ٹاپ ٹین میں آ سکیں تو جی ناظرین ابھی ہم جی ناظرین تو ہم دس یوٹیوبر جو ٹاپ یوٹیوبر ہے پاکستان کے اس کی بات کرنے جا رہے ہیں جس میں سرے فرشت ہیں پہلے نمبر پہ ہیں نادر علی تو نادر علی جو ہے ان کا پی فور پکاؤ کے نام سے چینل ہے جس میں یہ پرینک ویڈیو بناتے ہیں اور ان ویڈیو پہ ان کو بہت زیادہ اپریشیشن ملتی ہے تو نادر علی جو کراچی سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا 2016 میں اور انہیں شروع میں زیادہ سکس ملی فیس بک سے پہلے انہوں نے فیس بک سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب اپنا چینل بنایا اور اس کے بعد چینل سے انہیں بہت زیادہ ویو ملے تو ابھی ان کے ویوز کی ہم بات کریں تو ان کے ویوز اپروکسیمیلی 840 ملین ویوز ہیں ان کے اور جو ابھی تک ان کے سبکرائبر ہیں وہ اپروکسیمیلی 3.07 ملین ہو چکے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہیں کچن ویڈ آمنا تو آمنا نے 2018 میں پاکستان میں یوٹیوب چینل اپنا سٹارٹ کیا تھا اور یہ بلکل سٹار ہیں پاکستان کی جنہوں نے ویمن ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس کو ہرڈل نہیں بنایا کس چیز کو کیونکہ definitely ویمن جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں اور definitely ایک سکسس بھی گین کریں تو ابھی ان کے ہم بات کریں تو ان کے چینلز across the nation جو پاکستان سے بہت بھی ان کا چینل دیکھا جاتا اور ان کے چینل نے نہ صرف پاکستان میں بہت زیادہ ویوز لیے ہیں بارکہ انٹرنیشنل بھی انہیں اپنیسیشن بنی ہے تو آمنا has become the first female youtube from پاکستان to cross 1 million سبکرائبر on the youtube یہ پاکستان کی پہلی ہونہار وہ یوٹیوبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے 1 million سبکرائبر حاصل کیے ان کے اگر ہم views کی بات کریں تو ان کے جو views ہیں وہ approximately 376 million ان کے views ہیں اور اگر ہم ان کے سبکرائبر کی بات کریں تو سبکرائبر ان کے 3.19 million ہے اس کے بعد تھرڈ پوزیشن پہ ہیں food fusion کے نام سے اسد اور سائمہ ڈیار ٹو کو ورکر یہ دو کو ورکر ہیں جو ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے اور انہوں نے بیلڈ کیا اپنا ایک چینل food & fusion کے نام سے جس کے اوپر جو brand name کے اوپر ڈیار ڈیفرنٹ ریسپیز شیئر کرتے ہیں ڈیفرنٹ فوڈ کے حوالے سے اور ان کی ریسپی کو بہت زیادہ appreciate کیا جاتا ہے اگر ہم ان کے views کی بات کریں تو ان کے 5-11 million views ہو چکے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ cross the world اور ان کے سبکرائبر کی اگر بات کریں تو ان کے سبکرائبر ہیں 2.39 million اس کے بعد 4 position پہ ایک renewed person ہمارے آ جاتے ہیں کاسم علی شاہ صاحب کاسم علی شاہ صاحب کی ہم بات کریں تو یہ famous trainer اور motivational speaker ہیں ان کی content ہے اس کے علاوہ یہ books بھی لکھتے ہیں book publisher بھی ہیں اور youth کے لیے انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے ان کے اگر بات کریں تو ان کے جو views ہیں approximately 150 million ان کے views ہو چکے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ across the country میں ان کے سبکرائبر کی بات کریں تو 1.93 million ان کے سبکرائبر ہو چکے ہیں number 5 پہ ہم بات کریں تو مبشر صدیقی ہے he is a really nice person جنہوں نے ایک چھوٹے سے گھاؤ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آپ کو renewed اپنے آپ کو منوایا دنیا کے اندر ایک فوڈ کے اندر جنس میں فوڈ ریسپی یہ شیئر کرتے ہیں پنجاب کی چھوٹے سے قصبے سے یہ بلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے چینل کا نام بھی رکھا ہے village food secret کے نام سے اور اس کے اندر یہ different food کی ریسپی شیئر کرتے ہیں جو کہ around the globe نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے 270 million views ہیں 270 million ان کے views نہ صرف پاکستان میں بلکہ across the nation ہیں اور approximately 2 million ان کے سبکرائبر جو ہو چکے ہیں نمبر 6 کی بات کریں تو اسدالی ہے اسدالی وہ youngest پاکستانی ہیں جنہوں نے کم ویڈیو اپلوڈ کر کے بہت زیادہ views gain کی ہیں تو اسدالی جو ہے وہ different media stories بھی ان کے حوالے سے famous ہوئی ہے یہ فیصلہ باز سے بلونگ کرتے ہیں ہمارے city سے جس کو مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے پاکستان کا تو انہوں نے technology computer software android app اور others سے related contents کو یہ share کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ appreciate کیا جاتا ہے ان کے جو views کی بات کر رہے تو 74 million approximately ان کے views ہو چکے ہیں اور سبکرائبر ان کے approximately 1.78 million ہو چکے ہیں اس کے بعد 7 position پہ ہیں سادو رحمان ڈکی بھائی کے نام سے سادو رحمان جانے جاتے ہیں یہ بھی ایک famous پاکستانی youtuber ہے جن کی different stories کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ across the nation بھی دیکھا جاتا ہے شام اندریس کی طرح یہ کام کریں جیسے شام اندریس کی بات کریں تو شام اندریس بھی پاکستان کی ایک famous youtuber ہے اور ان کا youtube channel نے بہت زیادہ grow کیا ہے ان کو جو بھی creator بناتے ہیں اس طرح کے جو ڈینڈین میں کچھ یوٹیوبر فیمیز ہیں ان کی طرح کی بھی یہ بناتے ہیں زیادہ یہ پرینک بناتے ہیں اور ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے اگر views کی بات کریں تو 140 ملین ان کے views ہیں اور 1.63 ملین ان کے سبکرائبر ہیں نمبر 8 پہ ہے شامیر عباس شامیر شاہ کی بات کریں تو فارٹس رائزنگ سٹار ہیں جنہوں نے یونگس ایج میں بہت زیادہ پاکستان کے اندر رینیوڈ کروایا اپنے آپ کو یونگس یوٹیوبر بھی یہ مانے جاتے ہیں جو کہ ڈیفرن پرینک ویڈیو بناتے ہیں اس کے علاوہ فنگ کونٹینٹ بھی ان کے ہوتے ہیں جن کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اگر ان کے ہم بات کریں تو 100 ملین ان کے views ہو چکے ہیں اور ان کے سبکرائبر کی بات کریں تو سبکرائبر ان کے 147 ملین ہو چکے ہیں اس کے بعد نمبر 9 پہ ہیں یہ بھی پاکستان کی یونگس یوٹیوبر ہے جو کہ 22 year old ان کی ایج ہے جب انہوں نے یوٹیوب اپنا سٹارٹ کیا اور یہ موبائل اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیوز کو نہ صرف پاکستان بلکہ ان کو دیکھا جاتا ہے تو ان کی انگر بات کریں تو 56 ملین ان کے ویوز ہو چکے ہیں ابھی تک اور سبکرائبر ان کے 1.43 ملین ویوز ان کے ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو میاں جمیل احمد میاں جمیل احمد نے 2012 میں اپنے چینل کو سٹارٹ کیا تھا لیکن انفارچنری یہ دی موٹیویٹ ہو گیا تھوڑے کیونکہ ان کا چینل ہیک ہو گیا تھا اس کو سروائیو نہیں کرسکے اب 2020 میں انہوں نے دوبارہ سے اپنے چینل کو سٹارٹ کیا ہے جو کہ پرپیشنل بینکر ہیں اس کے علاوہ موڈیویشن سپیکر ہے ٹرینر ہیں اور سوشل ورکر ہیں سوشل ورک سے ریلیٹر ٹریننگ سے ریلیٹر موڈیویشنل سپیکس بھی اور اس کے علاوہ بینکنگ سے ریلیٹر بھی ڈیفرنٹ ان کی ویڈیوز ہوتی ہے جس کو نا صرف پاکستان میں بالکین انٹرنیشنل بھی جو ہے ان کو شروع کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میاجمیل احمد کے چینل کو بھی ضرور سبکرائب کریں تاکہ ان کو موڈیویشن مل سکے اور دوبارہ سے اپنی پوزیشن گین کر سکیں تو یہ تھے پاکستانی جی ناظرین تو یہ تھے وہ دس پاکستانی یوٹیوبر جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف اپنے آپ کو منوایا بالکہ پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل بھی ان کے چینلز کو بہت زیادہ اپریسیشن ملی ہے تو پاکستان میں جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان کو میں اپریسیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اگر انہوں نے اپنا چینل کریٹ کیا ہے تو اس کے اندر ایک continuity رکھے اس کے حوالے سے کوئی بھی help ہو تو وہ مجھ سے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں یا ان یوٹیوبر سے بھی کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر یہ تمام helping کر رہے ہیں لوگوں کو اس حوالے سے چینل کے اوپر میں نے ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی بنای ہوئی ہے کہ آپ پرفیشنل کس طرح یوٹیوب چینل create کر سکتے ہیں یوٹیوب سبکرائبر کس طرح گین کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیوز کس طرح اپلوڈ کرنی ہیں اس کے علاوہ content آپ کا کس طرح ہونا چاہیے کس طرح کی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم وقتن پر وقتن کوشش کر رہے ہیں کہ اپلوڈ کرتے رہیں تاکہ نئے آنے والے یوٹیوبرز کی help ہو سکے اور وہ اچھے content بنا کے نا صرف renew گین کر سکے بلکہ اچھا فوراں earning گین کر سکے جسے نا صرف economy کو boost ملے freelancing کے لئے بلکہ وہ اپنی family کو بھی ایک اچھا support کر سکے اور اپنا ایک better future بنا سکے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے بیزبان میاں جمیل احمد کو اجازت دیجئے گا take care اللہ حافظ